تو انگلینڈ نے دورہ پاکستان کے لئے ٹیمیں بھیجنے سے انکار کر دیا ہے اس کے خدشات موجود تھے اور یہ خدشات اپنی جگہ تھے کہ اگر نیوزیلینڈ اگر نہیں کھیلتا پاکستان میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں انگلینڈ بھی ایسا کر سکتا ہے اور اس کے بعد دائرہ ہے کیونکہ ایک ہی یہ گروپ ہے جس کو فائی وائی کہا جاتا ہے پانچ ملکوں کا اتحاد ہے اس نے یہ اگر ایک ٹپ دی ہے تو اس کا مطلب یہی تھا کہ جو باقی ملکیں ہیں اس پر بھی اسے کچھ ہونا تھا بہرحال اسی پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ٹیسٹ پرکیٹر سلمان بٹ اور کامران اکمل نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے سلمان زائرت جس کا ڈر تھا وہی ہوا انتہائی دوکر افسوس کی بات ہے یہ بلکل دیکھیں جب بات فائی وائی کی آگئی تو یہ سارے ملک اسی کا حصہ ہیں تو جب اسی کی ایڈوائی پر ایک کنٹری گئی ہے تو وہاں پر دوسری نے کیسے آنا تھا تو پریسیڈنٹ تو یہ انہوں نے بہت برا سیٹ کر دی ہے اور آئی تینک کہ کڑوا گھوٹ پاکستان کو بھرنا پڑے گا لیکن پاکستان کو اس پر تف اپنا کوئی سٹانس سوچنا چاہیے جس چیز کو بھی ڈسکرائج کرنے کے لیے یہ حرکتیں کر رہے ہیں اس چیز کو پاکستان کو فولی فورس کے ساتھ کرنا چاہیے کر لیں جتنا کچھ ہوتا کوئی ایسی چیز نہیں ہے ان کے بریٹش کی جو ہائی کمیشنر ہیں وہ یہاں پر اپنی ویڈیوز بنا کے لگاتے ہیں کبھی ہائیٹنگ کر رہے ہیں اسلامباد میں کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں تو وہ عام سے گھوم رہے ہیں اور ان کے ٹیم جتنا اکتنی سکیورٹی میں رہنا ہے ان کو کچھ رہت ہے کمال ہے